دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ سمندر کا سب سے پوری سرار اور گہرا حصہ کونسا ہے جہاں آج تک صرف تین لوگ پہنچ سکے ہیں اور کہ آپ نے گناہ گاروں کی بھو سنگنے والے پوری سرار کتے دیکھے ہیں اور ایک ایسی وفادار بیوی جس نے اپنے شور کو جیل سے بچانے کے لیے انوکھا کام کر ڈالا دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آہر تک درور دیکھئے گا میں ہوں زیشان احمد اور آپ دیکھ رہی ہیں فیکٹ سوید شانی فیکٹ نمبر ون دوستو پرانے وقتوں میں لوگ زیادہ تر سفر گھوڑوں پر کیا کرتے تھے انسان اب کافی ترقی کر چکا ہے اب وہ گھوڑوں پر نہیں بلکہ کارو پر سفر کرتا ہے لیکن آپ یہ جان کر شاگڑ ہو جاؤ گے کہ رشیہ میں ڈرٹی گار یعنی جو کار گردوں گبار اڑاتی ہو اسے چلانا جرم ہے اور دوستو یہ ایک بہترین لاہ ہے فیکٹ نمبر دو دوستو ہاورڈ جیسی بڑی بڑی انسٹیٹیوشن میں اڈمیشن حاصل کرنا جتنا مشکل ہے اس سے بھی مشکل ہے ایپل شاپس میں کام ڈھوڑنا ہاورڈ کی ایکسپٹنس سات پرسنٹ ہے یعنی سو میں سے سات لوگ لیکن آپ کو یہ جان کر یقین نہیں آئے گا کہ ایپل شاپ میں ایکسپٹنس ریٹ صرف ٹو پرسنٹ ہے یعنی وہ سات میں سے صرف دو لوگوں کو چونتے ہیں مطلب امریکہ میں ایپل کی شاپس میں ورکنگ کرنے کے لیے آپ کا ایک اچھا میار ہونا چاہیے فیکٹ نمبر تھری جیسا کہ دوستو ٹکنالجی کے معاملے میں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور انسانی انٹرٹینمنٹ کے لیے کافی حد تک پراجیکٹ تیار کیے جا رہے ہیں لندن کے باربی کین سینٹر میں ایک روم ہے جہاں جانے پر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے چاروں طرف بارش ہو رہی ہے اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اس روم میں ہر جگہ بارش ہوگی صرف اس جگہ نہیں ہوگی جس جگہ آپ موجود ہیں دوستو یہ کام وہاں موجود امیزنگ سینسر کی مدد سے کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نظارہ کتنا بہترین اور پر لطف لگتا ہے فیکٹ نمبر فور دوستو جنرل آف پازیٹیف سائیکالوجسٹ کی ایک ریسرچ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ دس میں سے چھے پرسنٹ لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ ان کی کمزوری کیا ہے اور وہ آنے والے وقت میں کیسے کامیاب ہوں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹ سوید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے چلدی سے سبسکرائب کر لیں فیکٹ نمبر فائف دوستو چمپینزی ایسا جانور ہے جو کافی حد تک انسانوں جیسی سمجھ بوجھ رکھتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایک چوبیس سال کا چمپینزی جس کا نام کانزی ہے یہ پتھروں کی مدد سے آگ جلانا جانتا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اپنے لیے آملیٹ بھی بناتا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو آملیٹ نہیں بنا سکتے لیکن یہ اتنا سمجھدار ہے کہ جانور ہوتے ہوئے بھی آملیٹ بنا لیتا ہے اور اس سے بھی مزیدار بات یہ ہے کہ یہ پتھر سے آگ جلاتا ہے جو کہ ایٹی پرسنٹ انسان بھی نہیں کر سکتے فیکٹ نمبر سکس دوستو دنیا میں بہت سی عجیب و غریب بیماریاں پائی جاتی ہیں جن میں لوگ عجیب و غریب کام کرتے ہیں جیسے سائی کیٹریک کے مریض ذہنی طور پر بیماری کی وجہ سے خود کو ہی نقصان پہنچا لیتے ہیں ایسے ہی ایک برین کی بیماری ہے جس میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ جانور بن چکا ہے جس میں وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے یہ ایسی بیماری ہے جس میں لوگوں کا گاز کھانے کا دل کرتا ہے مطلب انسان بلکل ایسی حرکتیں کرتا ہے جو کسی انسان کو زیب نہیں دیتی اور آپ اکثر قتل اور دوسری واردات میں ملوث کچھ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کا قصور صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں لہذا کسی کو اتنا ڈپریشن نہ دیں کہ وہ سٹریس کا شکار ہو جائے فیکٹ نمبر سیون دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کتے وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت سمجھدار بھی ہوتے ہیں اور ان کتوں کو آرمی ڈاگز کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے ایسی ہی ایک کتوں کی قسم ہے جس کا نام بلیڈ ہونڈ ہے یہ کافی سمجھدار نسل ہوتی ہے اور ان کی سنگنے کی حصہ تنی تیز ہوتی ہے کہ ان کتوں کو مجرم کو پکڑنے کے لیے کوٹ میں ثبوت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے تقریباً یہ کتے مجرموں سے گناہوں کی بھو سونے میں بھی اکثر کامیاب رہتے ہیں دوستو ایسے ایمیزنگ ڈاگز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہوگے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر ایٹ دوستو فرانس میں ایک وائن بار موجود ہے جس کا نام ہے لیپیٹائٹ سیارہ اس بار میں بتمیز کسٹمر سے زیادہ چارجز لیے جاتے ہیں مطلب الگ الگ لوگوں سے الگ الگ چارجز جو لوگ بتمیز انداز میں یعنی کہتے ہیں اوے ایک کافی پکڑانا ان سے لیے جاتے ہیں سیون پوائنٹ فائف یورو اور جو لوگ کہتے ہیں پلیز ایک کافی دیجئے گا ان سے لیے جاتے ہیں فور پوائنٹ ٹو یورو اور جو لوگ نہایت با اخلاق اور محبت برے انداز میں کہتے ہیں کہ سر پلیز ایک کافی دیجئے گا ان سے صرف 1.4 یورو لیے جاتے ہیں مطلب جیسا آپ کرویا ویسی ہی پیمنٹ آپ کو ادا کرنی ہوگی اور میرے خیال سے کوئی بے وکوف ہی ہوگا جس کے لہجے میں اتنی تحضیب بھی نہ ہو فیکٹر مر نائن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ 2001 میں پیپسی پر ایک آدمی نے کیس کر دیا تھا کیونکہ اس سے مونٹین ڈیو کی نیو سیل بوتل میں چوہا مرا ہوا ملا لیکن پیپسی نے وہ کیس جیت لیا پیپسی نے کچھ اس طرح کلیم کیا کہ کوئی چوہا مرا ہوا مونٹین ڈیو میں رہ ہی نہیں سکتا پیپسی کے حساب سے اگر کوئی چوہا مونٹین ڈیو میں تیس منٹ تک رہتا ہے تو وہ گل سڑ جاتا ہے اور اس کیس میں موجود بوتل جو کہ سیمٹی فور ڈیز پہلے منوفیکچر ہوئی تھی اس طرح پیپسی نے اپنی ذہانے سے یہ کیس جیت لیا فیکٹر مر ٹین دوستو دنیا میں بہت سے لوگ کاروں کے شکین ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کون سی ہے فراری بھی نہیں روز رائز بھی بالکل نہیں یہ کارز مہنگی ضرور ہے لیکن دنیا کی سب سے مہنگی کار کا نام ہے پیگانی زونڈا ایچ پی اس گاڑی کو دنیا کے امیر ترین لوگوں کا شوک مانا جاتا ہے لیکن یہ ایچ پی زونڈا برچیتا سیریز کی سب سے مہنگی کار ہے دوہزار سترہ میں یہ گاڑی کمپنی کے فونڈر حریکیو پگانی کی ساٹھویں برٹھ ڈے پر انہیں کمپنی کی طرف سے گفٹ دیا گیا تھا اور اس گاڑی کی قیمت 121 کروڑ ہے اور اس دنیا میں اس طرح کی صرف تین گاڑیاں موجود ہیں جن میں سے ایک کمپنی کے فونڈر کے پاس ہے اور باقی دو سیل کی جا چکی ہیں فیکٹ نمبر 11 دوستو اکثر ڈرائیور سمندر میں کافی گہرائی تک جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں پوری زمین میں سمندر کا جو سب سے ڈیپسٹ پارٹ ہے مطلب سب سے گہرہ حصہ اس کا نام ہے چیلنجر ڈیپ اور یہ ماریانہ سٹیچ نام کے ایریا میں موجود ہے اور اس کی گہرائی تقریباً گیارہ ہزار میٹر ہے اس ایریا تک پہنچنا کتنا مشکل کام ہے اس اگزمپل کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج تک بارہ لوگ جان پر جا چکے ہیں لیکن چیلنجر ڈیپ پر صرف آئے تک تین لوگ ہی پہنچ پائے ہیں دوستو دنیا میں کچھ بیویں اپنے شور سے بہت محبت کرتی ہیں اور وہ ان کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں ایسا ہی ایک واقعہ 1986 میں پیش آیا ایک فرنچ عورت جس کا نام نادائن تھا جو اپنے شور کو جیل سے نکالنا چاہتی تھی اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے اس نے ہیلیکپٹر چلانا سکھا اور وہ اپنی برپور کوشش کے باوجود اپنے شور کو جیل سے بگانے میں کامیاب ہو گئی لیکن آپ سب ہی جانتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں اور ان کے بھاگنے کے کچھ عرصہ بعد ہی پولیس نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور انہیں ایک ہی جیل میں ڈالا دوستو ایسے لویبل کپل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکس وید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ